بھاری بارش کے بعد ڈلی انسی آر میں کافی جل جمع ہویا ہے ڈلی نویڈا گروگرام میں موسلا دھار بارش کے بعد پورا شہر جل منگن ہو گیا ہے آپ کو ایک جلک دکھاتے ہیں تو پہاڑوں کے حالات آپ نے دیکھے لیکن ڈلی انسی آر میں بھاری بارش کے بعد کافی جل جمع ہویا ہے ڈلی نویڈا گروگرام میں موسلا دھار بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد پورے شہر جو ہے وہ جل منگن ہو گئے ہیں نویڈا کی سڑکوں پر کئی فیٹ تک پانی بھرا ہوا ہے یہ دیکھئے کس طرح کی استطیع بن گئی ہے ذرا یہ اس تصویر کے ذریعہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں نویڈا کی کئی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے اور حالات کس طرح کے بن گئے وہ ان تصویروں میں بہتر بیان ہو رہے ہیں ڈلی انسی آر میں بارش سے جل جمع ہو گیا ہے یہ تصویر اس وقت ہم آپ کو نویڈا کی دکھا رہے ہیں اسی طرح کی تصویریں دلی سے سامنے آ رہی ہیں اسی طرح کی تصویریں سامنے گرگرام سے بھی سامنے آئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ذرا پیرے نویڈا کی تصویر آپ دیکھ لیجئے بھاری بارش ہوئے ہیں اور اس بارش کے بعد کس طرح سے جل جباب ہو گیا جو انڈر پاس ہیں وہ پانی سے لبا لب ہیں وہاں تو گاڑیاں لے کر آپ جاہی نہیں سکتے اور دیکھئے جو سامانی اثر کے ہیں ان جگہوں پر بھی آپ اگر دیکھیں گے ان تصویروں کو تو دیکھیں گے کہ مائک سوار آدھے ڈوبے ہوئے ہیں تریکٹر کے پہیے بھی آدھے ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھئے گاڑیاں بھی بہت ہی رینگ رینگ کر چل رہے ہیں جن کا گراؤنڈ کلیرنس بہتر ہے ایسی گاڑیاں نکل جا رہے ہیں لیکن جو نیچی گاڑیاں ہیں وہ خس کر بند بھی ہو رہی ہیں یہ دیکھئے آٹو کس طرح سے بند ہو گیا اس بارش کے وجہ سے نویڈا میں جل بھراف کے بعد کس طرح کی حالات ہیں ان تصویروں کے زمین ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور کئی اور علاقے ایسے ہیں جہاں سے ٹریپک کو ڈائیورٹ کرنا پڑا ہے انڈر پاس میں زیادہ پانی بھرنے کی وجہ سے گاڑیوں کو دوسرے روپ سے نکالا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے نویڈا کے کئی حصوں میں لمبا جام لگا ہوا ہے اور یہ دیکھئے ایک دوسرے تصویر جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ ہے گروگرام کی حالات لگپک بہی ہیں جو نویڈا میں ہیں وہ گروگرام میں ہیں اور یہ تصویر بتا رہی ہے کہ اس وقت گروگرام میں مشکلیں لوگوں کی بڑھ گئی ہیں کنارے سے گاڑیاں نکالنے کو چھو رہی ہیں کیونکہ سبک کے بائنگ طرف بہت زیادہ پانی کا بھراب ہے اور اسی لیے رینگ رینگ کر گاڑیاں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے گریمت کی بات یہ ہے کہ آج سنڈے ہے رنویوار کا دن ہے اور اس لیے ٹریفک کم ہوتا ہے آفیسز کی چھٹی ہوتی ہے اور اس لیے جام سے تھوڑی بہت رہا تھے اور بات کرتے ہیں اتراخن کی اتراخن میں بار بارش سے حالات خراب ہیں چمولی میں تو پہاڑ کا حصہ ہی ٹوٹ کر گر گیا ادھر بدرنات نیشنل ہائیوے پوری طرح سے بند کرنا پڑا ہے یہ دیکھئے تصویریں جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویر ہے چمولی کی پہاڑ کا ایک بڑا حصہ درک کر لینڈ سلائیڈ ہو کر نیچے کی اور آیا ہے اتراخن میں بار اور بارش کی وجہ سے حالات بط سے بطر ہوتے چلے جا رہے ہیں چمولی میں پہاڑ کا حصہ ٹوٹ کر گرا ہے بدرنات نیشنل ہائیوے پوری طرح بند ہو گیا ہے تو یہ تصویریں جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چمولی کی ہیں جہاں پر ایک بڑا لینڈ سلائیڈ ہوا ہے بدرنات ہائیوے پوری طرح سے بند ہو گیا ہے اور صرف ایک جگہ پر لینڈ سلائیڈ نہیں ہوا بدرنات ہائیوے پر کئی جگہوں پر لینڈ سلائیڈ کی خبر سامنے آئی ہے جس کے بعد بدرنات ہائیوے کو احتیاطن بند بھی کیا گیا ہے کیونکہ کافی بارش کی وجہ سے جب اس طرح کی لینڈ سلائیڈ ہوتے ہیں تو نہ صرف راستے میں مسافر فس جاتے ہیں بلکہ ان کی جان کو خطرہ بھی رہتا ہے کئی جگہوں پر سلک بھی دھس جاتی ہے اور سلک نیچے کھسکنے کی وجہ سے بھی کئی بڑے ہاتھ سے سامنے آتے ہیں اور آدھا اگست بھی چکا ہے لیکن دیش کے کئی حصوں میں حالات اب بھی بہت ہی خراب ہیں پہاڑوں سے لے کر میدان تک حالات بہت خراب ہیں پہلی تصویر پہاڑوں کی جہاں لگاتار لینڈ سلائیڈ کا سنسلہ جاری ہے وہی ہیماچل، اتراکن، بیہار اور اتر پردیش کی ندیاں افان پر ہیں ریائشی علاقوں میں پانی گھسنے کی وجہ سے شہروں میں بھی جلجماعوں کے حالات بن گئے ہیں ان حالات کے بیچ زندگی کی جنگ جاری ہے جگہ جگہ ریسکیو آپریشن چلائے جا رہے ہیں اور اب بات کرتے ہیں پٹنا کی جہاں لہروں کی راجلیتی پر سوار ہوئے ہیں لالو پرساد یادف کے بڑے بیٹے اور آر جیڈی کی ودھائک تیج پرطاپ یادف دراصل پٹنا میں بھی آت صبح سے لگاتار بارش کا سنسلہ جاری ہے تیج پرطاپ یادف نے سوشل میڈیا پر اپنے سرکاری آواز کا ویڈیو اور فوٹو شیئر کیا انہوں نے آروپ لگایا کہ جو آواز انہیں الوٹ کیا گیا ہے وہاں کچھ ہی گھنٹوں کی بارش کے بعد حالات خراب ہو گئے انہوں نے لکھا کہ ودھائک آواز کے حالات سے جنتہ کی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے سترہ مہینے کے بعد جیل سے باہر آئے منیشت سودیا پورے جوش میں پارٹی سمرتکوں کو امید ہے کہ اربند کجربال کی غیر موجودگی میں اب منیشت سودیا ہی دلی کی کماند سمال سکتے ہیں دلی میں دوہزار پچیس پہ ودان سباہ چناؤں ہونے ہیں اور لوگ سباہ چناؤں میں دلی کی ساتوں سیٹوں پر انڈیا گٹھ بندن کو موں کی کھانی پڑی تھی ایسے میں بی جے پی کو ابھی سے گھرنے کا دارومدار سسودیا کے کندھوں پر ہے اسی کلی میں سسودیا نے میٹنگ بھی لی ہے تو جیل سے رہائی کے بعد اب ایکشن میں ہے منیشت سودیا منیشت سودیا کے گھر پر عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کی ایک بڑی بیٹک ہوئی جس میں منتری سورب بھردواج بھی بیٹک میں شامل ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہ کافی مہتپون بیٹک ہے اگلے چناؤں کی رننیتی سے جڑی ہوئی اس بیٹک کو منیشت سودیا خود لیڈ کر رہے تھے منیشت سودیا کے آواز پر ہی عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کا منتھن ہوا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا دلی چناؤں کی کبان خود منیشت سودیا سمحال لے جا رہے ہیں شووسینا یو بی ٹی پرموک ادھو تھاکرے کے کافلے پر حملے کے بعد مہراشتو کی سیاست گرما گئی ہے حملے کے آروپ ادھو کے چچیرے بھائی راج تھاکرے کی ایم این ایس پر لگے ہیں لیکن ادھو کے سنجے نے آروپوں کے تیر دلی تک چلا دیئے ہیں اور نشانے پر بیچے پی آلہ کمان کو لیا ہے لڑائی ایک بار پھر آکرانتہ احمد شاہ عبدالی تک آ چکی ہے ادھو تھاکرے کے کافلے پر حملے کو چوبیس گھنٹے گزرنے کو ہیں لیکن ان تصویروں سے اب تک مہراشتو کی سیاست میں ہائی ٹائٹ جاری ہے کیونکہ مہراشتو کی جو سیاست کبھی شفصینا پرموک بالا صاحب تھاکرے کے شاروں پر چلتی تھی اسی شفصینا پرموک کے بیٹے ادھو تھاکرے کے کافلے پر ٹماٹر اور چوڑیا پھینکی گئے ادھو کے سنجے نے اس حملے کی پٹکتہ دلی میں لکھے جانے کے آروپ لگائے ہیں اس پکار کا اپرات پھر مت کریے گڑ بڑ ہو جائے گی کہ آپ کو کوئی کروا رہا ہے آپ سے اور وہ احمد شاہ عبدالی ہے دلی کا جس نے بہت بڑے سپاری دی ہے مہراشترہ میں اس پکار سے عراجکتہ پھیلانے کے لیے سنجے راؤد نے احمد شاہ عبدالی کی سنگیا کس کو دی اور کس کو دوبارہ ایسا نہ کرنے کی چیتاونی دی اسے سمجھنے کے لیے کل کی تصویروں کو ایک بار ڈیٹیل میں دیکھئے اس حملے کو پوری تیاری کے ساتھ انجام دیا گیا اور اس کی گواہی ہے یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھو کا کافلہ جب یہاں سے گزر رہا تھا تو چاروں حملہور آم لوگوں کی طرح سڑک کنارے کھڑے تھے جیسے ہی کچھ گاڑیاں آگے نکلی اور ادھو کی گاڑی قریب آئی تو حملہوروں نے ناریل، ٹماٹر اور چوڑیاں ادھو کی طرف پھینکی اور ترنت موقع سے 9-11 ہو گئے ادھو کے کافلے پر حملہ کرنے والے فرار آروپی ایمینس کاریکرتہ بتائی جا رہے ہیں ان چاروں کے علاوہ یہاں ایمینس کے اور کاریکرتہ موجود تھے جنہوں نے ادھو کے کافلے کو روکنے کی کوشش کی اس دوران پولیس نے 50 ایمینس کاریکرتہوں کو حراسط میں لے لیا اب سوال ہے کہ جب ادھو کے کافلے پر حملہ راشتھاکرے کے کاریکرتہوں نے کیا تو سنجے راؤت نے تار دلی تک کیوں جوڑے دراصل لوگ سبھا چناؤں میں راشتھاکرے نے اینڈیا گڑ بندن کو سمرتھن دیا تھا اس سمرتھن کو کوٹ کر سنجے نے حملے میں بی جے پی کی بھومی کا جوڑ دی وہ احمد شاہ عبدالی ہے دلی کا جس نے بہت بڑے سپاری دیا ہے مہاراشتھوں میں وہیں مہاراشتھ میں بی جے پی اور شیف سینہ احمد شاہ عبدالی اور ارنگ زیب پر آ چکی ہے پشلے مہینے ہی جب گریہ منتر امیچ شاہ مہاراشتھ دورے پر تھے تب انہوں نے مہاوکاس اگھاڑی کو ارنگ زیب پین کلپ پتایا تو ادھو تھاکرے کو اس کا صدس اپنے آپ کو بالا ساپ کا وارش کہنے والے ادھو جی کساپ کو بیریارنی کھلانے والے لوگوں کے ساتھ بیٹے ہیں ادھو جی یاکوب کو چھوڑنے کی گوہا لگانے والے کے ساتھ آپ بیٹے ہو امید شاہ کے اس بیان کے بعد خود ادھو تھاکرے نے امید شاہ کو احمد شاہ عبدالی کا ونشج بتا کر لڑائی کو اورنگ زیب ورسس عبدالی پر لاتی اور اب ادھو کے قافلے پر حملے میں راج تھاکرے کو مہارا بتا کر بی جے پی پر پھر عبدالی کے پیر چلائیں مہاراشت میں اگلے کچھ مہینے میں ویدان سوا چناؤں ہونے لوگ سوا نتیجوں سے اپساہیت مہاوکاز اگھاڑی اب نشانے پر سیدھے بی جے پی آلہ کمان کو لے رہی ہے اور چناؤں تک اورنگ زیب فین کلب اور محمد شاہ عبدالی کے زبانی شور گونشتے رہیں گے گرہ رپورٹ زی میڈیا زی نیوز کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے دراصل لاکھ پنچمی کے موقع پر بیجا منڈل میں مندر مسجد ویواد کو لے کر تناو کی استطیق پیدا ہو گئی جس پر پرشاسن نے شانتی پول ماحول بنانے کی ذمہ داری جس پرشاسن کے اوپر تھی اسی نے تناو کی چنگاری بھڑکا دی تھی زی نیوز نے تب بھی پرشاسن کی بھومکہ کو کٹگرے میں کھڑا کر کئی سوال پوچھے تھے ویدشا کے زی نیوز کے سوالوں کا سامنا تو نہیں کر پائے اور اسی کی سزا انہیں تبادلے کی قیمت پر چکانی پڑی ہے یہ بھگوان ہے یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے تو میں دکھا رہا ہوں یہ تو کلیکٹر صاحب بودی سے سوچیں کہ مجد میں مرتیاں رکھاتی ہیں کہ مندر میں مرتیاں رکھتی ہیں یہ اورنگ جیپ کے آتنگ کی بانگی کی آپ کو میں تصویر دکھا رہا ہوں دو دن پہلے ناگ پنچمی کے موقع پر ویدیشا کے بیجا منڈل میں موجود یہ بھی کسی انہونی کی وجہ بن سکتی تھی جس پریسر میں ہندو دیوی دیوتاوں کی ہزاروں مرتیاں موجود ہیں جس ڈھانچے کی ایک ایک ڈیوارے ہندو دھرم کی گواہی دے رہی ہے اسے بیجا منڈل کے جلادیکاری مہدے نے مسجد بتا کر پوجہ ارچنا کے لیے تالہ کھولنے سے بنا کر دیا ڈی ایم صاحب کے فرمان پر مدی پردیش ترکار نے سنگیان لیا اور ان کی ویدیشا سے ویدائی کر دی ویدیشا کے کلیکٹر بودیشور کمار وید اب مدی پردیش کے گریہ ویبھاگ میں اپسچیو کی بھومی کا نبھائیں گے بودیشور کمار وید کی جگہ روشن کمار سنگھ کو ویدیشا جلادیکاری کی کمان سوپی گئی ہے آپ کو بتا دی کہ ڈی نیو سموادتا پرموت تیواری نے 9 اگسٹ کو بیجا منڈل میں گراؤنڈ رکورٹ کی تھی بیجا منڈل پریسر کے کونے کونے میں موجود ساکشیوں کو دکھایا تھا جو چیخ چیخ کر بیجا منڈل میں منڈل ہونے کی گواہی دے رہے تھے موکے سے زی نیو سموادتا نے تتکالین جلادیکاری بودیشور کمار وید کو فون بھی لگایا اور ویوادت فرمان پر ان کا پکش بھی جاننا چاہا تھا ایک کلیکٹر ویدیشا کو کھول جا رہا ہے ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو ویزا منڈل کو لے کر پوجن سے روکا ہے جو حوالہ دیا ہے کہ آپ پوجن کریں گے تو آپ پھر کاروائی ہوگی رنگ جا رہی ہے انتظار ہے کلیکٹر سے باتچیت کا بار بار ویدیشا کلیکٹر کو میں نے ٹرائی کیا کھول کیا باتچیت نہیں ہو پا رہی ہے ہم آدمی کی کیسے بات ہوتی ہوگی کلیکٹر مہودہ اسے کلیکٹر رسپانس نہیں کرتے ڈی ایم صاحب نے آنکھ اور کان موند کر فون نہیں اٹھایا لیکن اب کاروائی کی تلوار لٹک چکی ہے دراصل جلہ پرشاشن نے اپنے فیصلے میں اے ایس آئی کی ریپورٹ کا حوالہ دیا تھا جس نے بیجا منڈل کو منڈر کے بچائے مسجد بتایا تھا اتیاز کاروں کے مطابق بیجا منڈل منڈر میں جو کلاکرتیاں ہیں ان میں بھگوان کرشن کی لیلائیں اور انی بھگوان کی الگ الگ مورتیاں ہیں اس منڈر کو کونارت کے سوری منڈر کی ترج پر بنایا گیا ہے اس منڈر کو تیرہویں صدی سے سترہویں صدی تر کئی بار ویدیشی آکرانتاؤں نے توڑا آخری بار 1682 میں مغل شاشر اورنزیب کے آدیش پر بیجا منڈل کو توپوں سے دھوست کیا گیا اور پھر اورنزیب نے یہاں مسجد بنوائی تھی آزادی کے بعد مسلم پکش کو بیجا منڈل کے باہر مسجد کے لیے جگہ دیکھ کر اس ڈھانچے کو رشت یہ دھروہر گوشت کر دیا گیا تب سے ہی ہندو سنگٹھن اسے کھول کر پویا ارچنا کی مانگ کر رہے ہیں لیکن ناک پنچمی کو جس طرح سے جلادکاری اور اے ایس آئی نے اس پریشر کو مسجد بتا دیا اس سے ہندو سمودائے آکروشت ہو گیا پنجاب کے گاؤں میں آج کل ایک نیا فرمان سنایا جا رہا ہے اور یہ فرمان ہے یوپی بیہار سے کام کی تلاش میں آنے والے پرواسیوں کے لیے یہ ایسا فرمان ہے جسے سن کر آپ کے من میں بھی سوال اٹھے گا کہ ایک دیش میں اپنے ہی لوگوں کے لیے الگ فرمان کیوں آخر بھگونت مان کی سرکار میں کیا ہو رہا ہے کیا پنجاب میں آزاد نہیں یوپی بیہار کے پرواسی مزدور کیا دوسرے راجیوں میں روزی روٹی کے لیے جانا گناہ ہو گیا پنجاب میں یوپی بیہار کے لوگوں پر الگ نیم قانون کیوں ہیں یہ تمام سوال اس لیے کیونکہ پنجاب کے گاؤں میں آج کل یوپی بیہار سے آنے والے پرواسیوں کے لیے فرمان لاغو کیے جا رہے ہیں اتر پردیش اور بیہار کے مزدوروں کو پنجاب کے گاؤں میں رہنے کے لیے کئی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے کئی گاؤں میں باہری راجیوں سے آنے والے مزدوروں پر پرتبند لگا دیا گیا تو بہت سے مزدور پنجاب کے گاؤں کو چھوڑ کر جانے کو مجبور ہے پنجاب کے گاؤں میں جاری ہو رہے فرمان کے پیچھے کی وجہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے نیم قائدوں کی فیرست دیکھئے پرواسیوں کا رات نو بجے کے بعد گھومنا منا ہے پرواسیوں کو پورے کپڑوں میں ہی گھومنا پھرنا ہوگا پرواسیوں کے پان گھٹکا بیڑی سگرٹ استعمال پر پاوندی رہے گی گاؤں میں اگر کوئی باہری بیقتی زمین خریدتا ہے تو وہ کمرے نہیں بنا سکتا گھر میں رہنے والوں کی سنکھیا کا وریفیکیشن ہونا چاہیے ایک کمرے میں دو سے زیادہ شخص نہیں ہونے چاہیے ساتھی مکان مالکوں سے کہا گیا ہے کہ کرائیداروں کے وہانوں کی پارکنگ ضروری ہے اور سڑک یا گلی میں کوئی وہان کھڑا نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی پرواسی گاؤں کا نقصان کرتا ہے تو اس کا ذمہوار مکان مالک ہوگا جن اسطحانوں پر پرواسی رہتے ہیں وہاں کورا دان ضرور ہونا چاہیے اس کی ذمہ داری مکان مالک کی ہو معمولی سی تنخواہ پر کام کرنے والے باہری مزدوروں کے لیے یہ نیم دھیرے دھیرے ہر گاؤں میں بنائی جانے لگے ہیں پہلے کورالی گاؤں میں پرواسیوں کی انٹری پر بین لگا دیا گیا تھا اور اب خرار کے جنڈپور گاؤں میں ڈسپلی بورٹ لگا کر فرمان جاری کیے گئے ہیں آنکڑوں کے مطابق جنڈپور گاؤں میں قریب دو ہزار لوگ رہتے ہیں اس میں پانس سو لوگ ایسے ہیں جو روزگار کی تلاش میں دوسرے راجیوں سے یہاں پہنچے ہیں یو بی بیہر کے مزدوروں کے لیے جاری کیے گا فرمان کو لے کر گرامیڑوں کے اپنے اپنے ترک ان کا آروپ ہے کہ پرواسی اردنگ نہ ہو کر گاؤں میں بھونتے ہیں جس سے گاؤں کی محلاؤں کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے آروپ ہے کہ یو بی بیہر کے مزدور گرودوارے کے باہر سڑکوں پر تھوکتے ہیں جو ان کے دھرم کا اپمان ہے اس لیے اگر پرواسیوں کو یہاں رہنا ہے تو ان نیم قائدوں کو ماننا ہی ہوگا ایسا نہیں ہے کہ گاؤں میں نیموں کی اندیکھی نہیں ہوتے ایک بائک میں ٹرپلنگ اور بغیر نمبر کی بائک بھی گاؤں میں نظر آتی ہے لیکن سوال یہی ہے کہ کیا تمام گلتیاں یوپی اور بیہار سے آئے مزدور ہی کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ فرمانوں کی یہ فہرست ہنڈی میں نہیں بلکہ گرمکھی میں ہے جسے سمجھنا بھی یوپی بیہار سے آئے مزدوروں کے لیے نہ ممکن ہے ایسے میں یہ نیم کتنے صحیح ہیں اور اس کی تعمیل کیسے ہوگی یہ بڑا سوال ہے مہلا سرکشا کا مدہ ایک بار پھر سے سوالوں ماں ماتی اور مانوش کا نعرہ دینے والی مہلا مکھیمندری کے راج میں مہلائیں محفوظ نہیں ہیں اور اس بات کا غصہ رازدھانی کولکاتا میں ڈاکٹر کی ہتیا اور ریپ سے سلگا ہے بی جے پی نے ایک بار پھر دیدی پر سوالوں کے تیر تان دیئے ایک طرف پردشن کاریوں کی بھیڑ ہے اور دوسری طرف ان کو روکنے کے لیے بھاری پولیس بل تہنات ہے یہ تصویر ہے پسچم بنگال کے راج دھانی کولکاتا کی ہے اسی کولکاتا کی جہاں مہرم پر سڑک پر کوریڈور بنا دیا گیا تھا اور پردشن کاریوں کو روکنے کے لیے سڑکوں پر سرکشا بلوں کا پہرہ لگا دیا جاتا ہے کولکاتا کی سڑکوں پر یہ پردشن کاری اپنی ڈاکٹر ساتھے کے لیے انصاف کی مان کر رہے ہیں کیونکہ تین دن پہلے ہی ہسپیٹر کے سیمینار ہال سے جونیر ڈاکٹرز کی ڈیڈ باڈی ملی تھی جس کی بربردہ کے ساتھ ریپ اور ہتیا کی گئی تھی حالکہ کولکاتا پولیس نے آروپی کو 9 اگست کو گرفتار کر لیا تھا مگر بنگال کا گصہ اتنے پرشانت نہیں ہو رہا ہے جو دونوں سیکیورٹی پرسنلز تھے ان دونوں کو سسپینٹ کر دیا گیا ہسپیٹر کے طرف سے اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پہ CCTV کیمیرا نہیں لگایا ہوا تھا وہاں پہ بھی کیمیرا لگانے کی کام شروع کر دیا گیا پلحال تو یہ ایکیوز کو 14 دن کے لیے ریماند میں پایا ہے پولیس اور ان کو پوست اچ کیا جا رہا ہے اسپتال کی سرکشہ میں کمی اور موقع واردات پر CCTV بند ہو نی کی وجہ سے پرشانت کی بھومکا بھی سوالوں میں انڈین میڈیکل ایسوسیشن نے اس گھٹنا میں انہیں آروپی کی بھومکا کی آشنکر جتائی ہے اور راجس سرکار کو جانچ پوری کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا ultimatum دیا ہے تو وہیں بی جے پی نے راجس سرکار پر سوال اٹھاتے ہوئی ماملے کی جہاں سی بی آئی کو سوپنے کی مانگ کی ہے جبکہ لیفٹ بھی ممتہ سرکار پر آروپوں کے تین برسا رہی ہیں کوئی پولیٹکس نہیں کر رہے ہم لوگ کو بیچار چاہیے اس لڑکی کو لیے ہم لوگ کو بیچار چاہیے جسٹس چاہیے ہم لوگ کو سی بی آئی چاہیے اور آج مکھہ منتری بولا ہے ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے ناٹک باجی کیوں کرتے ہیں مکھہ منتری آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں آپ کو اگر کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ چٹھی لکھئے اگر سی بی آئی چاہیے کوئی با کیس میں سٹیٹ گورنمنٹ کو لکھنا ہے ہم کو لکھنے سے نہیں ہوگا سیاسی بیانبازی کی بیچ کئی سیلیبرٹیز بھی بر بر حتیہ کانٹ کے خلاف کھل کر اپنی آواز برند کر رہے ہیں بھائی ممتہ بنرجی آروپی کو گرفتار کر اپنی پیٹ تھپ تھپا رہی ہیں اور فاس ٹریک کورٹ میں معاملے کو بھیج کر پردشنکاری ڈاکٹر کو شانت کرنے کی کوشش ہو چھوٹی ہے لیکن قلال ویروت کے یہ سورت شانت ہوتے نظر نہیں آ رہے اور بنگال میں دیدی کا ماں ماتی اور مانوش والا نارا ایک بار پھر ہوا ہوایی نظر آ رہا ہے وکرم داس کولکتا سی بی جی اور جمہو کشمیر میں آتنکیوں کی گھسپیٹ کی ہر کوشش کو ناکام کر رہے ہیں سینہ کی جوان لیکن اب آتنکیوں نے اپنی چال بدل دی ہے آتنکی اب گھنے جنگلوں اور پہاڑی گفاؤں کی آڑ لے کر جنت کو دہلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسے آتنکیوں کو ڈھونڈنے کا بڑا سرچ آپریشن گھاٹی میں لگاتار جاری ہے آتنکیوں کے خلاف سینہ کا بڑا سرچ آپریشن اونچی پہاڑیوں اور جنگلوں میں آتنکیوں کی گھیرہ بندی شہدت کا لیں گے بدلہ آتنکیوں کا ہوگا خاتمہ بدلتے موسم کے ساتھ جنت کو دہلانے کی سازش میں ہے پاکستان کے آتنکی اور ان آتنکیوں کو ہندوستان کی سینہ چن چن کر مار رہی ہے اور اسی کڑی میں جمہو کشمیر کی انانتناگ میں بھارتی سینہ کا بڑا سرچ آپریشن جاری ہے شنیوار شام انانتناگ کی جنگلوں میں سرکشا ولوں اور آتنکیوں کی بیج موڑھر ہوئی تھی اس موڑھر میں تین سینک اور دو آم ناغرک گھائل ہوئے تھے ان میں سے دو جوان اسپطال میلاج کے دارانگ شہید ہو گئے تھے سینہ گرمانڈو اور انانتناگ کی جنگلوں میں آتنکیوں کی تلاش کر رہی ہے ایک پورا گروپ جو پیل پنچال کے اس علاقے میں مومنٹ کر رہا ہے یہ پانچ سے چھے کا گروپ ہے لیکن انپوٹ جو تھا دو سے تین نیچے آئے تھے جو ہے گرمانڈو علاقے میں جن کو جو ہے انٹرسیپٹ کیا گیا تھا مومنٹ ان کی دیکھی گئی تھی اور اس کے بعد انہی کو تلاشنے کے لیے ایک انٹینس سرچ آپریشن لانچ کیا گیا تھا جب ایکسچینج آف فائر ہوا تو اس ایکسچینج آف فائر میں سینہ کے جوان گائل ہوئے تھے دون میں سے شہید ہوئے لیکن اس کے بعد سے رینفورسمنٹ اس پورے جنگل میں لگا دی گئی ہے آتنکی حملے میں گائل ہوئے ایک جوان اور دو ناغرکوں کا علاج چل رہا ہے تو ہی سرکشابل لگاتار دوسرے دن کوکرناک کے گرمونڈا ونکشیتر میں ایک بڑا بھیان میں لگے ہوئے ہیں سینہ کا یہ آپریشن سمدر دل سے کے لئے ڈرون اور ہلیکاپٹر کی بھی مدد لی جا رہی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پورے اس علاقے کو جو ہے کارڈل میں لیا گیا ہے اور اوپری علاقہ قریباً دس ہزار فیٹ سی لیول کے اوپر اس جنگل میں جو ہے آپریشن چلایا جا رہا آپ دیکھیں کیسے سیکیورٹی فورسز جو ہے ایکشن میں ہیں اس وقت اور ایسو جی جو سپیشل آپریشن گروپ ہے پولیس کا وہ اور جمو کشویر پولیس اور ساتھ کے ساتھ سینا لگتار اس اوپریشن کو جو ہے کنڈکٹ کر رہی ہے سرکشہ ایجنسیز کے مطابق آتنکیوں کی گنتی تین سے چار ہو سکتی ہے لیکن ایجنسیز کے لیے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آتنکی ناغرکوں کے اتنے قریب کیسے پہنچ گئے ڈوڈا کی جو سیمائیں ہیں بورڈر ہیں اسی کے پاس میں ہے یہ اسی بورڈر کے کافی پاس میں ہے تو یہ ابھی آپ کو باقی تفصیلہ جو ہے بات میں ساجہ کی جائیں گی چونکہ ابھی آپریشن چل رہا ہے سرچ آپریشن کافی انٹینسیو چل رہا ہے تو اس کے بعد جب کنکلوڈ ہونے کے بات ہی اس طرح کی جانکاری شیئر کرتا ہے انتناک کے بعد کشتوال میں بھی سینا اور آتنکیوں کی بیج مضبھر ہوئی یہاں سرچ آپریشن کے دوران ترکشہ بلوں اور آتنکیوں کی بیج گولی باری ہوئی سینا کے جوانوں نے پورے علاقے کو گھیر رکھا ہے اور آتنکیوں کے خلاف سرچ آپریشن جاری کشمیر میں موسم تیزی سے بدل رہا ہے لیکن سینا اور سرکشہ بلوں نے رات کے وقت بھی اندھیرے میں اپنا بھیان جاری رکھا ہوا ہے آتنکیوں کی تلاش کے لیے اترک تو سرکشہ بلوں کی ٹکڑی بھی بلائی گئی سینا کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ وقت سے آتنکیوں نے اپنا پیٹرن بدلا ہے آتنکی اب بستیوں اور قضبوں کی بجائے پیر پنجال رینج کے گھنے جنگل اور پاڑیوں میں چھپ رہے ہیں آتنکی گھنے جنگلی علاقے اور پراکرتک گفاؤں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم لوگ کو انجام دے کر بارڈر پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں خالد حسین انہنتناگ زی میڈیا اور آئیے اب آپ کو اس سال جمہو کشمیر میں ہوئی آتنکی وارداتوں کا آنکڑہ بتاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آٹھ اگست دوہسار چوبیس تک کی آنکڑوں کی بات کریں تو کل تیتیس وارداتوں میں سترہ ناغرکوں کی موت ہوئی وہیں سولہ سینہ کی جوان شہید ہو گئے لیکن سینہ نے چونتیس آتنک وادیوں کو ڈھیر بھی کر دیا دوسری طرف پچھلے تین مہینوں کے آنکڑوں کو آپ دیکھیں گے تو جون مہینے میں آٹھ آتنکی گھٹنائیں ہوئی ہیں جن میں نو ناغرکوں کی موت ہو گئی ایک جوان شہید ہوا اور گیارہ آتنکی دھیر ہو گئے جولائی مہینے میں نو آتنکی واردات ہوئی جس میں کسی ناغرک کی موت نہیں ہوئی لیکن چودہ سرکشہ بل شہید ہوئے اور تیرہ آتنک وادی مار گرائے گئے وہیں اگست مہینے میں کل یعنی شنیبار کو پہلی آتنکی گھٹنائیں ہوئی جس میں دو جوان شہید ہوئے اور آتنکیوں کی تلاش ابھی جاری ہے اور آئیے اب بڑھتے آگے بات کرتے ہیں بنگلدیش میں ہندووں پر ہو رہے ہیں اتیاچار کی اس بربرتہ کے خلاف اب دنیا بھر کے ہندو ایک جٹھو کر وہاں کے حالات پر اپنا غصہ ظاہر کر رہے ہیں کیانیڈا بریٹین امریکہ آسٹریلیا ہر جگہ پروٹیسٹ مارچ نکالے جا رہے ہیں اور لوگ نہ کیول بنگلدیش کی انترم سرکار سے ایکشن کی مانگ کر رہے ہیں بلکہ اپنے دیش کی سرکاروں کو بھی آگے آ کر اس اتیاچار کے خلاف کارروائی کی اپیل کر رہے ہیں گناڈا میں ہندووں کا آکروش لندن کی سڑکوں پر پردرشن امریکہ میں فوٹا ہندووں کا غصہ بانگلہ دیش میں ہندووں پر اتیاچار ہو رہا ہے مندیروں کو جلایا جا رہا ہے ہندو بہن علاقوں میں آگزنی کی جا رہی ہے محلاؤں کی اججد لوٹی جا رہی ہے بیتے ایک ہفتے سے بانگلہ دیش سلگ رہا ہے تکتہ پلٹ کے نام پر وہاں کے ہندووں کی ختیا کی جا رہی ہے بانگلہ دیش کی سڑکیں ہندووں کے خون سے سنی ہوئی ہیں لیکن ہندووں پر ہو رہی ستیاچار کے خلاف دنیا بھر کے ہندووں کا گستہ فوٹا ساتھ سمندر پار رہ رہی ہندو آبادی بیچین اپنوں کے درد کا احساس ہے سڑکوں پر اُتر کر لوگ نیای کی مانگ کر رہے ہیں ہندووں کی ختیا پر اپنا آکروش جتا رہے ہیں کناڑا میں رہ رہے ہیں لوگ بیتے دو دنوں سے سڑکوں پر اسی طرح اپنی ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں یہ تصویریں ٹورنٹو کی ہیں یہاں کیول ہندو ہی نہیں بلکہ عیسائی، بود اور یہودی بھی سڑکوں پر ہیں ہاتھوں میں سیب ہندوز ان بانگلہ دیش کے پوشٹر اور چھنڈے دل میں گصہ اور من میں ہندووں کے لئے نیائی کیوں میں ہمیں گے ہمیں کنگا جا ہرچھا عشقی ہے ہمیں گناہ اور چیوڑی دیش کے پوشٹروں کے پوش رہے ہیں ہمیں گناہ بشتر کا بانگوام ہمیں گناہ بانگوام ہمیں گناہ بانگوام ہمیں گناہ بانگوام ایسی ہی تصویریں سات سمندر پار لندن سے بھی آئیں جہاں الگ الگ جگہوں پر ہندووں کا پردرشن جاری ہے بانگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے دنیا بھر کی ہندو آبادی آکروش میں ہے سڑک سے لے کر الگ الگ سنسطھانوں میں بانگلہ دیش کے حالات پر پردرشن جاری ہے کیا بچیے کیا جوان اور کیا بوڑھے ہر عمر اور ہر تبکے کے لوگوں کا گصہ جگہ ظاہر ہے بانگلہ دیش کے حالات پر لندن میں جاری پردرشن کو وہاں کے ستھانے لوگوں کا بھی سمرتھن مل رہا ہے کچھ ایسی ہی تصویریں امریکہ کے واشنگٹن سے بھی آئیں یہاں کی ہندو آبادی بھی سڑکوں پر ہے وائٹ ہاؤس کے پاس اکھٹا ہو کر لوگ ہندووں کے خلاف ہنسا روکنے کی مانگ کر رہے ہیں امریکہ میں لوگ ہندووں کی خکیا کا حساب مانگ رہے ہیں تختہ پلٹ کے بعد مکانوں اور مندروں میں ہوئی آگزنی پر جواب مانگ رہے ہیں امریکہ میں وشو ہندو پریشت کے بینر تلے لوگوں نے پردرشن کیا اور امریکی سرکار سے اس ماملے میں دخل دینی کی بھی اپھیل کی بیور ریپورٹ کی میڈیا تو ایک طرف بانگلدیش میں ہندووں پر اتیاچار ہو رہا ہے اور دوسری طرف بانگلدیش پر آتنکیوں کی ناپاک نظر بھی ہے بانگلدیش میں ایک ہفتے کے اندر سب کچھ بدل گیا ہے شیخ حسینہ سرکار کا استیفہ ہو چکا ہے انترم سرکار کا گھٹن بھی کیا جا چکا ہے اور اس سب کے بیچ سرحت پار بیٹھے دہشتگرد اب بانگلدیش کو پاکستان بنانے کی ناپاک سادش میں جڑ گئے ہیں شیخ حسینہ کے استیفے پر آتنکیوں کے اڈوں میں جشٹ منایا جا رہا ہے اور پلاننگ ہو رہی ہے بانگلدیش کو ٹیرر کا نیا ایپیک سینٹر بنانے کی بانگلدیش پر الکایدہ کی ناپاک نظر بانگلدیش کو پاکستان بنانے کی ستاجش تختہ پلٹ کے بعد آتنکی کھیمے میں جشٹ پارہ پننوں کا پلان پاکستان جیسا انزام پانچ اگس دو ہزار چوبے پانگلدیش میں شیخ حسینہ سرکار کا تختہ پلٹ ہوتا ہے اور آتنکیوں کے کیمپ میں دہشت گردی کی نئی سکرپٹ تیار ہونے لگتی ہے سرحد پار بیٹھے آتنک کے آکا ایک اور پاکستان کھڑا کرنے کا خواب دیکھنے لگتے ہیں جشٹ شروع ہو جاتے ہیں آتنکیوں کی ٹریننگ کیمپ کے لیے زمین کی تلاش میں جڑ جاتے ہیں یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ جننا کے سپنے کا پاکستان آتنکیوں کے لیے کسی سورگ سے کم نہیں ہے پاکستان ایسا دیش ہے جہاں آم جنتا کی جان کو ہر پل خطرہ ہے لیکن دہشت گرد پوری طرح سے محفوظ ہے اور اب یہ دیشت گرد بانگلہ دیش کو بھی پاکستان جیسا بنانا چاہتے ہیں دیش میں جاری ہنسا اور اتھل پتھل کا فائدہ اٹھا کر آتنکی نئے ٹیرر کیمپ تیار کرنے کی ساجش رچ رہے ہیں دراصل شیخ حسینہ کے اسطفے کے بعد آتنکی سنگٹھن الکایدہ نے بیان جاری کیا ہے ریپورٹ کے مطابق الکایدہ کے ساؤتھ ایشیا ونگ کے چیف اسامہ مسود نے بارہ پننوں کا سندیش دیا ہے اس میں شیخ حسینہ سرکار گرنے کی سراہنا کی ہے اس کے علاوہ دھارمی کارے کرتاؤں سے دیش میں اسلامی شاشن استحاپت کرنے کی کوشش میں تیجی لانے کو کہاں ہے شیخ حسینہ سرکار کو ایک وقت آئرن لیڈی آف ساؤتھ کا درزہ دیا گیا تھا اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کٹرپنتیوں اور دیشتگردوں کے خلاف شیخ حسینہ کا سکت سٹینڈ بیدے قریب ڈیڑ دشک میں بانگلہ دیش میں کٹرپنتیوں کو بہت کمزور کر دیا گیا تھا جس وجہ سے آتنکی اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے مگر اب تک تاپلٹ کے ساتھ کٹرپنتیوں نے بانگلہ دیش میں صرف اٹھانا شروع کر دیا ہے جنہیں آتنکی سنگٹھنوں کا بھی ساتھ مل رہا ہے الکایدہ کے سندیش سے ساف ہو گیا ہے کہ باہری اور آتنکی طاقتیں پوری طرح سے بانگلہ دیش کو کنٹرول کرنے میں لگی ہے بانگلہ دیش میں پہلے سے ہی کئی سنگٹھن ہے جو پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی اور الکایدہ سے جڑے ہوئے ہیں ایسے میں الکایدہ کی طرف سے اسلامی شاشن کو لانے کی بات کہنا بھارت کے لیے بھی چنتہ کی بات ہے بانگلہ دیش میں فیلحال انترم سرکار کا گٹھن ہو چکا ہے محمد یونیس کی نیتریتر والی سرکار نے سبھی دیشوں سے اچھے سمبت بنانے کی بات کہی ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ جلدھی خالیدہ جیہ کی پارٹی بین پی ستہ میں واپسی کر سکتی ہے اور خالیدہ جیہ کے بیٹے تاریخ رہمان کو بانگلہ دیش کا نیا پی ایم بنایا جا سکتا ہے تاریخ رہمان وہی سکش ہے جن پر آئی ایس آئی کے ساتھ ساجش رچ کر بانگلہ دیش میں تکتا پلٹ کا آروپ لگا ہے ایسے میں کہنا گلت نہیں ہوگا کہ بانگلہ دیش کو پاکستان بنانے کی کوشش میں لگے دہشتگردوں کے لیے حسینہ سرکار کا جانا کسی گولڈن چاند سے کم نہیں ہے اور یہ ہندوستان کے لیے اتنا ہی چنتہ کی بات ہے بیورو ریپورٹ زی ویڈیا زی نیوز